ایک اپریل دوہجار سترہ ہریانہ کے نوکے رہنے والے پہلو خان اپنے دو بیٹو اور ساتھیوں کے ساتھ جائپور راجستان جاتے ہیں اور وہاں سے پک اپ وین پت ایک پشو کو خریدتے ہیں اور اسے لے کر وہ اپنے واپس گاؤن نوچہ رہے ہوتے ہیں تب ہی راستے میں آ رہی بہرور میں وہاں ان کی وین کو رکھائے جاتا ہے اور وہاں پہ جیسے قطب طور پر کہا جاتا ہے جو گو رکشک ہے جو منڈل ہے جو ان کی جو گروپ ہے ان کے دوارہ ان کی بھیڑ دوارہ ایک ہتیا کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد آج یہ معاملہ پھر سے خبروں میں ہے نوشہار میں آشت روشکمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکس 24 بتاتے ہیں اس معاملے میں اب ایک نیا موڑ آگیا آپ جان رہے ہیں جب یہ گھٹنا گھٹی تھی تب راجستان میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی واسندر راجت چیف منسٹر تھی اور اب پرستیتی بدل گئی ہے پچھلے سال نئی سرکار آئی کاؤنس سرکار اشک گہلوتی سرکار اور مانا جا رہا تھا اس معاملے کو جب اٹھا تھا تو گوہ تسکر کو کہیں نہ کہ سنرکشن آپ کو بھردین دبادی دے رہی ہے اور اب جو مانا جا رہا ہے کہ جو نئی کاؤنس سرکار آئی گی وہ وہاں پر آپ کو اس معاملے میں نئی ترہی جانچ کرے گی اور جو چار شیط داکیل ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں جتنے گوہ تسکر ہیں جو چھوٹ گئے ہیں جو اپرادی ہیں جو آروپی ہیں جو چھوٹ گئے ہیں ان کو واپس پکڑا جائے گا اور پہلو خان کو نیا ملے گا آپ کو پناہ دیں اس معاملے میں اب انتیس میں کو آپ کو جو الورکار میجسٹریٹ کوٹ ہے اس میں چار شیط داخل ہوئی ہے اس میں پہلو خان جو مر گئے جن کو ایک اپریل کے جس دن وہ حملہ ہو اس کے دو دنبانگلی میں ملتی ہو گئی اور ان کو ہی مرنو پراند آروپی بنایا گیا اور ان پر گوہ تسکر کے آروپ لگائے ہیں ساتھ میں ساتھ ان کے دو بیٹے ارشاد اور عارف کو بھی اس معاملے میں آپ کو آروپی بنایا گیا ہے اس میں آپ کو جو کانون ہے آپ کو راجستان کا سن 1995 تھا جس میں آپ کو جو گوہ کا جو جاتی جو ہے جو گائے اور الگ ریملز ہیں جن کے وقت پر آپ کو روک لگ گئی ہے اس تحت ان پر یہ آروپ لگایا گیا ہے اور ساتھ میں جو پک اپ وین کے مالک تھے خان محمد ان پر بھی یہ آروپ ہے اور ان میں دھارت چھے لگائی گئے دھارت چھے کے انسار آپ کو اگر کوئی وقتی وین کا مالک یا ٹرانسپورٹ کا مالک ہے تو وہ بھی اسی دنڈ کا اتنا ہی بھاگی ہے جتنا کی وہ اپرادی ہے ایک طریقے سے جو خان محمد ہے وہ پک اپ وین کے مالک تھے ٹرانسپورٹ کے مالک تھے اور اس کے بعد بھی وہ بھی آپ کو برابر کے اپرادی پہلو کان کے ساتھ بنایا گیا ہیں ویسے اگر پتا دیں اس ماملے میں اب راجنیتی موہ آ چکا ہے کیونکہ ارشاد جو پچیس ورسی بڑی بیٹے ہیں پہلو کان کے وہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں لگا تھا جب بی جی پی کے اب نئی سرکار سرکار چلی گئی بی جی پی کی پرائنی سرکار اب کاؤنیس کی نئی سرکار آ گئی ہے تو ان کو نیائے کا بھروسہ تھا لگ رہا تھا کہ اب ان کے پتا کو نیائے ملے گا اور جو باقی جتنے آرکی ہو پکڑے جائیں گے جن لوگوں نے بھیڑ میں ان کی پتا جی کو مار پیٹ ادمنہ کر دیا تھا جس کے دو دن بعد ان کی اسپزاریں موت ہو گئی تھی ان کو اب سزا میں لگی آپ کو بتا دیں ویڈیو وائرل ہوا تھا اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں نے نکھا جا پوری دیش بھر میں اس کی تصویریں آئی تھی اور اس وقت کافی ہنگامہ کرا ہو گیا تھا سوشل میڈیا میں کافی ہنگامہ کرا ہو گیا تھا اس کے بعد بتا دیں آپ کو ایک پولیس اپنی کاری کے سامنے اس ویڈیو پر چھے لوگوں کے شنا پہلو خان نے اپنے موت سے پہلے کی تھی بعد میں آپ کو ہریانہ پولیس نے ان چھے کو اس لئے چھوڑ دیا کہاں کی ان کے جو فون کے لوکیشن تھے وہ آپ کو الگ تھے اس وقت وہاں موجود نہیں اس لئے چھے کو چھوڑ دیا گیا اور اب آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ پہلو خان آپ کو آروپی بنا دیے گئے ہیں تو اس معاملے میں اب کیا ہے اشوگ گہلوٹ کی سرکار پر سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں جب اس وقت یہ گھٹنا گھٹی تھی تو کانگریس کی سرکار نے پہلو خان اور اس کے پریوار کو آرکھک مدد دی تھی اس معاملے کو لے کر کافی بڑھ چل کر بی جے پی خلاف حملہ ور ہوئے تھے لیکن اب ان کے خود کی سرکار ہے اور اشوگ گہلوٹ مکمدری ہیں اور اس کے بابجور اب پہلو خان پہ ہی آپ کو آروپ لگائے گئے ہیں ویسے آپ بتا دیں جو آپ کو بی جے پی کی بڑے نیتا ہیں گیان دیو آپ کو کوئی ہندو گروپ کا کوئی وقتی اس میں شامل نہیں ہے اور ان کی موت تو پولیس کسٹیڈی بھی ہوئی ہے نہ ہی کسی بھیل نے ان پر حملہ کیا ہے اور ایک طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کی سرکار اب کریڈٹ لینے پر مڑا آئی ہے جب کی سارا کام آپ کو بی جے پی کی سرکار میں کیا ہے اور صحیح سیدہ 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 سوال بھی اٹھایا کہ کانگریس اس میں آرکھک مدد کر رہی تھی تو اب رو پی کیوں بنا رہی ہے ایک طریقے سے ان کا سیدھا حملہ تھا آپ کو اشوگ گہلوت پر وہیں اشوگ گہلوت کا بھی بیان اس ماملے میں ستنے آگیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ چار شیٹ تو بھائی جو جانچ ہوئی تھی بی جے پی گورنمنٹ کے ٹائم ہوئی تھی اور اسی کے انصار یہ چار شیٹ بنی ہے اگر اس ماملے میں اگر کوئی انیمتہ پائی جاتی ہے اگر کوئی بیوڑی پائی جاتی ہے اگر جانچ ٹھیک سے نہیں دی ہے تو اشوگ گہلوت کی سرکار پھر سے جانچ کرائے گی اب دیکھنا ہوگا اس ماملے کا آگے کا بھوش کیا ہوتا ہے کیونکہ اب یہ ماملہ آ گیا ہے اور ایک طریقے سے کانگریس کی سرکار گھر لہی ہے کہ کیسے اس وقت پہلو خان کے ساتھ کھڑی تھی آج ان کی سرکار راج میں ہونے کے بعد جو پہلو خان کو آرکی بنایا گیا ہے تو اب دیکھنا ہوگا فارمڈیس کا اگلہ قدم کیا ہوگا کیا اشوگ گہلوت پھر سے اس پہ جانچ کیا دیجتے ہیں ایک نئے سیرے سے جانچ ہوگی کیونکہ چھے لوگ جن کی شناک پہلو خان نے کی تھی جسے بعد پولیس نے چھوڑ دیا مردوں اس کو ایک ایتم ہلکے پوائنٹ موبائل کی لوکیشن کو لے کر اگر پولیس چھوڑ دیتی ہے اور اس کو ایک طریقے سے جو آروک اسے مکت کرتی ہے تو یہ بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا اس معاملے کا بھوش کیا ہے لگتار اس طرح کے خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل ایکسس 24 کو سبسکرائب کریں